ای ٹی وی اردو کے خصوصی پروگرام بے باگ گفتگو کے ساتھ حاضر ہوں میں خالد رضا خان آج ہمارے ساتھ بے باگ گفتگو میں شامل ہیں بیہار کی سیاست کا وہ چہرہ جو 11 سال بعد جیل سے رہا ہوا ہے میری مراد ہے آر جڈی کے سابق ممبر آف پارلمنٹ اور باہو بلی کہے جانے والے سیوان کے لیڈر ڈاکٹر محمد شہاب الدین صاحب سے آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں کہ آپ جب دوہزار پانچ میں جب گرفتار ہوئے تھے تو بیہار میں نتیش کمار سی ایم تھے اور جب آپ رہا ہوئے زمانت پر تب بھی نتیش کمار ہی سی ایم ہیں اس درمیان آپ کیا دیکھتے ہیں تب سیاست الگ تھی بیہار کی اب سیاست الگ تھوہا سا اس میں ترمیم کرنا چاہوں گا اس وقت گورنر رول تھا اس وقت گورنر رول تھا جب ہماری گرفتار ہوئے تھے گورنر رول تھا کیا وجہ ہے کہ جیل سے آتے ہی آپ نے نتیش کمار کے بارے میں ایسا بولا کہ وہ حالات کے وجہ سے نہیں نہیں میں نے نتیش کمار کے بارے میں ایسا کونسی بات بول دی حالات اس کس کنٹیسٹ میں ہم نے کہا تھا اس کا اس کو جاننا اس کا بس لیسن زیادہ جبتی ہے اس کا تفصیل میں جانا چاہیے اس کے کہ کن حالات میں ہم نے کہا تھا ہم نے کہا کہ بی جے پی کو روکنے کے لیے جو مہاج بنا یہ ایک حالات ہوا کہ پارلیمنٹ میں جو پارلیمنٹ الیکشنز ہوئے تھے انتخاب ہوئے تھے اس میں بی جے پی مطلب سوپ کر گئی تھی تو تمام پارٹیوں میں ایک فکر پیدا ہوا کہ بھائی ہم کو اس کو روکنا چاہیے تو اس کو روکنے کے لیے ایک مہاج بنانے کے لیے ایک حالات بنا اور لوگ ایک مہاج بنائے اور اس مہاج میں کہ یہ لوگوں نے انتخاب کیا کہ یہ مہاج اگر آتی ہے حکومت میں تو ان کو ہم وجیر اعلیٰ بنائیں گے تو بنایا تو یہ حالات ہی ہے نا یہ تو حالات ہی بنانا ہے اس کو حالات نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے آپ کے اس بیان کو میڈیا میں اگلک طرح سے پیش کیا گیا جیسے آپ نتیش کمار کی مخالفت میں کچھ بیان دے رہے ہیں ہم نے کہا کہ ہمارے وجیر اعلیٰ ہیں سب کے وجیر اعلیٰ ہیں بیہر کے وجیر اعلیٰ ہیں تو اس میں مسئلہ کہا ہے اب جو جن کی سمجھ میں نہیں آتی ہے ان کو ان کے سمجھ پر میں افسوس کروں یا ہنسوں میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے میڈیا سلے کے پولیٹیکل پارٹیز تک پولیٹیکل لیڈران تک ریاکشن دینے لگے اپنا چاہے وہ سشویل کمار مودی ہوں شاہنواز حسین ہوں تمام کے ابھی شاہنواز حسین نے کہا یہ تو شروعات ہے آگے آگے دیکھیں ابھی ہوتا ہے کیا آپ کے اسی بیان کے کنٹیکس میں تمام بیانات اور ریاکشنز اور ردعمل آ رہے تھے سہنواز حسین کو کون بہار میں گمبیرتا سے لیتا ہے یا مودی جی کو سہنواز کیا کہہ رہے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ بی جی پی سے بلان کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ایک کوئی موجو ان کو ہاتھ لگ گیا ایک چلی وہ نشانہ وہی آپ کا بیان تھا جس کی وجہ سے وہ یہ بات بول رہے تھے ان کی غلط ہے نہیں ہے کہ ان کو سبد کی سائد میں تو یہی کہوں گا کہ یہ جو لفظ ہے اس کی سمجھ نہیں ہے یہ حالات جو لفظ ہے اس کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ حالات یہ حالات بنتے ہیں جب بھی بھی مہاج بنے ہیں اس دیس میں حالات کے وجہ سے ہی بنے ہیں جب ستر جب جی پی مومنٹ میں بھی مہاج بنے تھے تو حالات کے ہی وجہ سے بنے تھے جس میں کمنسٹ پارٹی کے ساتھ آر ایس ایس کے لوگ بھی آئے تھے تو یہ مہاجی نہ تھا جس میں سوسلسٹ پارٹی کونگریس کے خلاف سب ہی اکٹھے ہوئے تھے لگ بگ تو یہ کیا حالات ہی تھا نا تو اس حالات وہ کون سا غلط لفظ ہو گیا حالات تو یہ حالات بنتے ہیں یہ کسی طرح کے اس طرح کے جہنیت سے ہم نے نہیں کہا اردو ہندی میڈیا لکھنے لگا کہ حالات کے وجہ سے چیف میسٹر بنے ہیں اگریزی میڈیا لکھ رہا چیف میسٹر آف سرکمسٹانسز یہ آپ کو کوٹ کر کے یہ کہا جانے لگا چلیے اب چکے آپ نے کہا کہ ہمارے لیڈر لالو پرساد یاد ہو ہیں تو اب لالو پرساد یاد ہو بھی نیتیش کمار صاحب کے ساتھ الائنس میں ہیں اور حکومت میں ہیں وزیراعالہ ہے نیتیش کمار صاحب تو آپ کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر وہ الائنس میں ہے تو بالکل نہیں ہے ہم کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے ہم لوگ پارٹی کے مجبوط رکم ہیں اس لیے ہم کو ہم خوز ہیں تمام لوگ خوز ہیں لیکن لیڈر ہمارا لیڈر تو لالی یاد ہو ہے اس میں کہیں کسی طرح کے سک کی گنجائس نہیں ہے سوشیل کمار موڈی نے اس درمیان یہ کہا کہ لالو پرساد یاد ہو کے دباؤ میں حکومت نے ہائی کورٹ سے آپ کو زمانہ دلوانے میں ایک رول ادا کیا سوشیل کمار موڈی جانتے ہوں کہ عدالتیں بھی مکاشر ہوتی ہیں کسی سیاست دان سے یہ سوشیل کمار موڈی جانتے ہوں گے وہ کیے ہوں گے کبھی ہو سکتا ہے ہم ایساہ کے کیس میں کیے ہوں تو وہ جانتے ہیں اتنے دنوں سے ہم لوگ بھی سیاست میں ہیں کافی ایکٹیو رہے جب تک رہے تو ہم لوگ تو نہیں پتا ہے کہ عدالتیں بھی متاشر ہوتی ہیں سیاست دانوں سے اس درمیان ایک خبر آپ نے پڑھی ہوگی ٹی وی پر بھی دیکھی ہوگی کہ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل پرشان بھوشن نے آپ کے خلاف بیان بھی دیا اور یہ کہا کہ وہ آپ کے خلاف آپ کی زمانت رد کروانے کے لئے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹائیں گے اور آپ کے خلاف جو الفاظ استعمال کیے کہ اس طرح کے شخص کا باہر رہنا سماج کے لئے نقصان دے ہیں اس لئے ان کو سلافوں کے پیچھے ہونا چاہیے ان کا اپنا نجریہ ہو سکتا ہے اس پر میں کیا تنج کر سکتا ہوں جس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے اگر آپ قانونی طور پر باہر آئے ہیں زمانت ملی ہے تو وہ بہتر جانتے ہیں ان کی اپنی عبت سارے لوگوں کے جتنے دیسے ہم لوگ الیکشن لڑتے ہیں اگر جیتے بھی ہیں تو کیا ملتا ہے ہم کو پچپن چھپن پرسنٹ بھوٹ ملتا ہے لیکن چوالیس پرتیسط فیصد لوگ تو ہمارے خلاف ہوتے ہیں اگر چھپن ملتا ہے چوالیس فیصد گالی دیں تو کیا فرق ویٹا ہے چوالیس لوگ گالی دیں گے ہی اب وہ بورا بھلا کہیں تو مجھے میرے صحت پر تو اثر نہیں ہونی چاہیے میرے صحت پر نہیں ہوگی کہ وہ کیا کہتے ہیں پھر یہ مسئلہ عدالت کا ہے ظاہر سے بات ہے آپ بھی قانونی لڑائی تو لڑیں گے جب نہیں نہیں قانونی لڑائی لڑیں گے نہیں لڑ رہے ہیں اور سرے مسئلے ہیں یہ جمانت ملی ہے ہم کوئی بری نہیں ہونے جمانت ملی ہے تو لڑ رہے ہیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے آپ سے گفتگو جاری رہے گی ہمارے خصوصے پروگرام بے باگ گفتگو میں وقت ہوگا ایک برک کا فوراں حاضر ہوتے ہیں اٹی وردو کے خصوصی پروگرام بے باگ گفتگو میں آپ کا پھر خیر مقدم ہے آج ہمارے ساتھ ہیں آر جڑی کے سابق روپن پارلمنٹ اور سیوان کے باہو بلی کہے جانے والے نیتا لیڈر ڈاکٹر محمد شہاب الدین صاحب ڈاکٹر محمد شہاب الدین صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ زندگی میں اتنے الزامات آپ پر لگے ہر طرح کے اغواسے لے کر قتل کے تمام الزامات اب آپ زمانت پر رہا ہوں ہیں تو جو بھی الزامات رہے آپ پر تو کیا آپ کو نہیں لگتا ہے وہ آپ کو اپنی شبیح بدلنی چاہیے اور مین اسٹریم میں سوشل ریفارم کے لیے کام کرنا چاہیے پہلے بھی کہا ہے کئی اخباروں سے کہ اخبار میں کیا رہا ہے میڈیا میں کیا رہا ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پہتا ہے میرے لوگ مجھے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کس طرح سے پہچانتے ہیں کس طرح سے پسند کرتے ہیں مجھے اس سے فرق پڑتا ہے اور میرے لوگ میرے اسی شکل کو پسند کرتے ہیں اسی طریقے کو پسند کرتے ہیں یہ کوئی اتراج نہیں ہے لیکن ایک سماج میں ایک کشبیح کی امیج بنتی ہے میرے لوگ مطلب سماج چھپن پرسنٹ لوگ جو ووٹ کرتے ہیں ہم کو تو سماج کا ایک بڑا طبقہ نہ ہوا یہ جمہوریت ہے اس میں میجورٹی کی بھیلو ہے اور یہ کوئی نہ ہیدر آباد ہے نہ کسنگنز ہے یہ وہ ڈسٹک ہے جہاں سکسٹین پرسنٹ مسلمان لیتے ہیں اچھپن پرسنٹ مجھے سپورٹ کرتے ہیں اس کا مطلب کہ سماج کے ہر طبقے کا انسان مجھے سپورٹ کرتا ہے کم یا زیادہ صرف وہی سکسٹین پرسنٹ نہیں کرتے ہیں سولپ فیشت جو لوگ ہیں تو اگر وہ مجھے اس سکل میں پسند کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہے اس سکل میں رہنے میں آپ کی ایمیج جو رہی وہ سکولر شبیح تو رہی ہے اس میں کوئی دورہ نہیں سکولر ایمیج کے ساتھ ایک بہو بلی والی جو ایمیج بن گئی ہے آپ کی کیا آپ کو نہیں رکھتا کہ اس سے واپس آکے سب کے ساتھ نہیں جب کسی کو پسند کرتے ہیں کسی کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کے اچھائی اور برائی دونوں کو سیلیکٹ کرتے ہیں ابھی نے میرے کسی کارکون نے ابھی تک نہیں کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس سے بدلنا چاہیے یہ چیزیں آپ میں غلط ہیں یہ چیزیں صحیح ہیں جب نہیں لگا یہ جمہوریت ہے جب میجورٹی اگر کو نہیں لگتا ہے تو میں آدھا پرسنٹ نہیں جیرو پرسنٹ میڈیا کے سدس پر کیوں اپنے آپ کو بدلنے لگوں جیرو پرسنٹ ہیں ایک پرسنٹ بھی نہیں ہوتا ہے مسکل سے دو سو یا پانچ سو گھرانے ہوں گے میڈیا کے تو ان کے کہنے پر میں پانچ سو لوگوں کے کہنے پر کیوں بدلنے لگوں بائیس لاکھ لوگ اس رسٹک میں لگتے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ میڈیا بائیس رہا ہے شروع سے آپ کو لے کر اس وجہ سے ایسی شبیح منا دی جاتی عداؤت کسی سے نہیں ہے جاتی عداؤت کسی سے نہیں ہے اس لئے میں نہیں کہہ سکتا اب ان کی سوچ کئی طرح کی ہو سکتی ہے کئی طرح بھی آپ سمجھ سکتے ہیں چونکہ میں جہاں سے آتا ہوں میں جس سے بیلونگ کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ ویسے لوگوں کو مجبوط ہونا کچھ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں جس کامنیٹی سے آتا ہوں اس کامنیٹی کے لوگوں کو مجبوط ہو میں نے الیکٹڈ ہونا تو پسند کرتے ہیں مجبوطی کے ساتھ الیکٹ ہونا پسند نہیں کرتے ہیں ہو سکتا ہے یہ ایک میرا ایک تصویص ہے ایسا ہو سکتا ہے پوسیبول ہے ممکن ہے کہ ایسے سوچ رکھتے ہو میڈیا میں لوگ رکھتے ہو سب کی میں بات نہیں کرتا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ میڈیا نے جو آپ کی شبیہ یا امیج بنائی یا چیزوں کو لکھنا یا نشر کرنا شروع کیا چونکہ آپ پر تقریبا جہاں تک میری جانکاری تیرسٹھ معاملات درجہ ہیں مقدمات تو وقتاں فوقتاں یہ چیزیں سامنے آتے گی شاید اس وجہ سے ایک شبیہ بن گئی آپ کی تو آپ کو کیا نہیں لگتا کہ کیونکہ اس میں قتل اغوا بوتھ پر قبضے تمام طرح کے انضامات شامل تھے کہ اس کو کہیں نہ کہیں سے آپ کو ایک شبیہ اپنی صاف ستری آج تک میرے الیکشن میں کبھی بوتھ کا مقدمہ نہیں ہوا میں بوتھ پر گیا ہی نہیں تو یہ بات ہے اغوا کے بھی جو بات کرتے ہیں تو اغوا دو طرح کا ہوتا ہے ایک ایکسٹراؤسن کے لیے ہوتا ہے ایک کوئی گائب ہوگے جیسے ابھی اس کے اس کا آپ جکر کریں گے تو وہ اغوا کر کے مطلب وہ گائب ہو گیا اغوا کا مردر اس کو مان لیا گیا تو اس کو ہم نہیں لگتا کہ اغوا کہا جانا چاہیے اس کو اغوا نہیں کہنا تو اس طرح کے مقدمہ میرے اوپر نہیں ہے جینو کے لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جینو میں اسٹوڈنٹ یونین کے لیڈر چندر شکھر بہت برائٹ اسٹوڈنٹ بہت تھی برائٹ لیڈر بہت پاپلر لیڈر جینو اسٹوڈنٹ یونین کے وہ جب اپنی اسٹوڈنٹ شپ اپنی وہاں کی لیڈر شپ چھوڑ کر سیوان آئے کام کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان کام کرنے کے لیے ان کو بہت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور آخر کار ان کو اپنی جان گوانی پڑی اور الزام آپ پر لگتا رہا اور اس کو لے کر پوری دلی کو ٹھہرا دیا لوگوں نے جینو کے اسٹوڈنٹس نے ہر چوک چوراہے پر دلی کے پروٹسٹ ہوا پارلیمنٹ تک مارچ کیا پی ایم ہاؤس تک لوگوں نے مارچ کیا جینو کے اسٹوڈنٹس نے اس پر آپ کی کیا صفائی ہے نہیں ملک ملک پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اس شہر میں ان کی پیدائی سے ہی کی ہے ان کا اسکولنگ دوسرے جگہ ہوا پھر کولیج انہوں نے ہمارا سنیئر پیسے ایسے کیا اور اس شہر میں اگر کوئی ان کو جانتا تھا اور کسی کو وہ بہت زیادہ جانتے تھے تو وہ مجھے جانتے تھے چونکہ ہم دونوں آدمی کام کرنے سے بلونگ کرتے ہیں سمجھ گئے کہ نہیں اور ایسٹوڈنٹ فیڈریشن یہاں کرتے تھے بعد میں ایسا میں وہاں گئے جینو میں گئے تب ایسا میں گئے تو یہاں کرتے تھے ہمارے سنیئر تھے وہ بہت زیادہ نہیں ایک یا دو سال سنیئر تھے تو ہم ہی دو جانتے تھے اور سیوان میں سیاست کے لیے وہ کبھی نہیں آئی کوئی اتفاق ان کا وہ جو تھا وہ ایک حادثہ تھا جو مالے اور فیڈل لوگوں کے بیچ کی لڑائی میں تھا اس وقت بھی میں جیل میں تھا اور سہر کے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس لیے اتفاق سے وہ آیا ہوئے تھے اور مالے کا یہاں ایک نکر سبا چل رہا تھا لوگوں نے ان کو انوائٹ کیا وہ گئے نکر سبا میں وہاں یہ حادثہ ہوا اور یہ حادثہ ایک ایسے سکسیت کو جو جن کو کہیں گے کہ اس کی پورتی نہیں کی جا سکتی ایسا اتنا بڑا نقصان دے گیا یہ حادثہ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ جینیو میں بھی جینیو میں اکثر جایا کرتا تھا جمعانے میں چونکہ میں بڑا ارلی پولٹکس میں آ گیا تھا تھوڑا پہلے مجھے یاد ہے میں بھی جینیو میں تفتہ میں نے ایک بار آپ کو دیکھا تھا ساڑھے تیس سال کے عمر میں میں آ گیا تھا تو میرے بیچ کے جو بھی لڑکے پی ایس ڈی وغیرہ کر رہے تھے امپیل وغیرہ کر رہے تھے تو سب جینیو میں تھے اس میں چند سے کر بھی تھے اور کئی لوگ ہیں یہاں جو ابھی لیکچرر ہیں سب لوگ تھے میں جا کر وہاں ٹھہرتا تھا یہ محسوس کرنے کے لئے کہ میں بھی ابھی بھی ایس ڈیوڈنٹ ہوں اور اچھا محسوس ہوتا تھا تو جن سے اتنے گہرے تعلقات تھے بھلا ان سے اس طرح کی لڑائی جن سکھر کا اس طرح کا نیچر بھی نہیں تھا کہ کوئی ان کو نقصان پہ جائے وہ ایک حادثہ تھا جو مالے یہاں مالے کہتے ہیں مالے اور فیوڈل لوگوں کے بیچ کی لڑائی تھی اس میں اس ملک کو اس ڈسٹرک کو بڑا نقصان ہو گیا ایک بڑے ٹیلنٹ گواں بیٹھے ہیں لیکن جینیو کی جو اسٹوڈنٹ کمیونٹی ہے اس میں نجانے کیسے یہ شبیح آج تک یہ بن گئی اسٹوڈنٹ کمیونٹی اسٹوڈنٹ کمیونٹی کے پاس وہی بات پہنچی جو ان کو پہنچایا گیا چونکہ اس وقت مالے جو ہم سے لڑائی ہوتی تھی پارلائمنٹ کے جو دو لڑائیوں میں جو سیکنڈر تھے وہ مالے ہی ہوتا تھا تو ایک بار رمیس خسوہا جی اور دوسرے بار امرنات ہی آدھو جی ہم سے لڑے تو ان لوگوں نے اس اسیسو کو پولٹیکل ایجنڈا بنا کر کے مجھے مرگوب کرنے کی کوشش کی جس کے وجہ سے ہم پر فیار ہم پر کانسپریسی کا فیار کھرایا گیا سب کھرایا گیا پھر سی بی آئی نے جانچ کی اگر سی بی آئی کے بھی جانچ پر بھروسہ نہیں ہو پھر اس کیس کا ٹرائل بھی ہوا سب ہو گیا سب کچھ کلیر ہو گیا لیکن تو اس کو بھی اب ہم چکے کہ سیاست کے چلتے کہا گیا عام لوگوں سے کہہ جاتے ہیں اس کو ہم بہا کمجور جملہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمجوری کی علامت ہے کہ ہر بات کہہ دیا سیاست کے چلتے سیاست کے چلتے کمجور لوگوں کی علامت ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں جیتے جی اپنے آپ کو کمجور کہلوں تو اس لیے میں یہ بات نہیں کہتا لیکن سیاست کی گئی سیاست کی گئی اور ان کے موت سے یہاں کے لوکل مالے ونگ ان کے موت سے فائدہ اٹھانا چاہا بس اسی فائدے کے لیے لوگوں نے میرا نام سامنے لیا پھر تو آپ کا ایسا قوائن یونیون اوجینیوں کا یونیون مجبوط تھا چونکہ دو بار وہ رہ چکے تھے اور کافی مقبول تھے رہنا ایک الگ بات ہے کبھی کبھی تک کافی مقبول تھے سارے طبقوں میں مقبول تھے جو لوگ ووٹ نہیں کرتے تھے وہ بھی ان سے رشتے رکھتے تھے وہ بھی ان کے لیے کھڑے رہتے تھے اور چاہے کئی بار تو نسنلی سوپر بھی کافی بولتے تھے جتنا تھا تو ایک بڑا ایسٹ بڑا لوس ہوا ملک کا بھی اور چونکہ ہمارے ہاں کبارن تھے پیدائیس ہمارے ہاں کی تھی تو ہمارا تو بہت بڑا لوس ہوا اس لیے ہمیں اس طرح سے پھسایا گیا کہ ہم قائدے سے افسوس بھی نہیں کر سکیں پرست ہی نہیں دیا گیا کہ ہم افسوس کر سکیں یا دو آسو بہا سکیں کل ملا کر سوشل جسٹس کے بات آپ کی پارٹی کرتی رہی ہے آل جولی جس کو سماجی انصاف کہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی اس شبیح کے ساتھ سماجی انصاف سوشل جسٹس کے ریس میں یا اس ایم کو اس ایم کو حاصل کرنے مجھے لگتا ہے کسی کو نہیں لگتا ہو تو مجھے لگتا ہے دیکھئے میں کوئی بھی انسان کسی اور سے بیمانی کر سکتا ہے اپنے سے بیمانی نہیں کر سکتا ہے نہ اپنے جہنیات سے بیمانی کر سکتا ہے نہ اپنے روحانیات سے بیمانی روح سے بیمانی کر سکتا ہے میں خود سے بیمانی نہیں کر سکتا تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں میں سماجی انصاف کے راستے پر ہوں میں یہ محسوس کرتا تب ہی تو ہوں جس دن لے گئے میں سماجی انصاف کے راستے پر نہیں رہوں گا نہ میرے لوگ مجھے پسند کریں گے اور میں بھی رہنا پسند نہیں کروں گا سماجی انصاف کے تحت آپ نے اب جب عرص نہیں ہوئے تھے اس کے پہلے آپ نے اپنے علاقے میں کئی ڈیولپمنٹ کا کام شروع کیا تھا اور لوگوں کو کافی امیدیں بھی واپس تارہی ہیں چونکہ آپ کی تمام آپ کی باہو بلی امیج کے باوجود ایک بات ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ آپ کی امیج جو ہے وہ سیکولر ایک لیڈر کی تو رہی ہے اس کے ساتھ آپ نے اوورال ڈیولپمنٹ کی بھی کوشش کی کیا لگتا ہے آپ کے جیل جانے کے بعد سے آپ کے علاقے کا جس کو آپ اپنا ووٹر کریں گے چھپر پسند پسند لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان کے ڈیولپمنٹ کا کام جیتے ہیں چار ہوں گے میں جی بے شک تو ڈیولپمنٹ کا کام ان کے ساتھ انصاف اور ان کے ڈیولپمنٹ کا کام کیا رک گیا آپ کے جانے کے بعد سے یا اس سے آپ کتنا ساڈیسفائیڈ ہیں تو فرق پڑتا ہوگا جو لوگ ہیں جو جڑے ہوئے ہیں لوگ پر اس لیے میں بہت مجبوطی کے ساتھ اس بات کو نہیں کہہ سکتا مجھے تین دین ہوئے آج تیسرا دین ہیں آئے ہوئے تو ابھی تو الیکس الیک میں ہی گجرا ہے کسی سے تفصیل سے باتیں ہی نہیں ہوئی ہیں آپ نے خود انجنینگ کالج شروع کیا تھا آپ کا پلان تھا میڈیکل کالج شروع کرنے کا انڈور اسٹیڈیم آرڈور اسٹیڈیم بہت ساری چیزیں سیوان میں آپ نے شروع کرنے کی کوشش کیا ہے ان سب کاموں کو لے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا وہ کام تھم گئے آپ کے جانے کے بعد سے جل جانے کے بعد سے وہ کام جو ہم نے پلان کیا تھا جو ہمارے اسکولز تھے وہ رکے میں نہیں کہتا کہ سرکار کے کامرے کے سرکار کرتی ہوگی تبھی عجیب پیسن سسٹم چلنا ہے بھر ہمارا جو پلان تھا وہ تو رکی نہ گیا پھر بھی جو ہمارے پیچھے لوگ تھے اس کو آگے لے جانے کا جتنا جتنا لے جانے کی کوشش کرنا چاہیے کرتے رہے ان سے جو ہو سکتا تھا وہ کرتے رہے آپ نے کہا کہ ایک میجورٹی جو ہے آپ کی اپ کے علاقے کی وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہے اور اسی کے ووٹ سے آپ جیتے رہے ہیں دوہدار نو میں جب آپ پر پابندی لگا دی گئے الیکشن لڑنے سے آہ کورٹ نے جب پابندی لگا دی اس کے بعد آپ نے اپنی حلیہ کو امیدوار بنایا اور وہ آہ کافی بڑے مارجن سے ہار گئی امپرکار شہدہ اسے ترسٹھ ہزار ووٹ سے تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ کیا لوگ جب آپ کو دو تین باتیں اس کو پھر تفسیر سے لینا پڑے گا پہلی بات میں نے لڑنے سے منع کر دیا تھا جو میرے لیڈر ہیں وہ نے آہ جبردستی روایا دوسری بات کے لاسٹ سٹیج میں جو آخری مرحلہ تھا بلکل آہ کل پول ہونا ہے اس کے ایک دن پہلے ایک پروسیسن میں اس کو کوئے سوسائٹی کو جس معاشرے کو کہتے ہیں پورے معاشرے کو کومنی لائز کر گیا ایک دین میں کومنی لائز ہو گیا ہم لوگ تھے نہیں چونکہ ہم کسی سے انٹریکشن نہیں کر سکتے تھے بڑا فرق پڑتا ہے مین ٹو مین بات کرنے سے آمنے سامنے بات کرنے سے اور پردے کے پیچھے سے کسی طرح کی بات کرنے سے بڑا فرق پڑتا ہے تو وہ بلکل جس جس طرح سے اس بار موڈی جی آہ سویپ کیے تو یہی نہ کہتے ہیں کہ پورا دیس پورا ملک آہ کومنی لائز ہو گیا تھا ایسا ایک بن گیا تھا ماحول آہ جو بلکل آہ ریجسلی ڈیویجن ہو گیا تھا پورا ملک مجھے بھی ڈیویجن ہو گیا تھا سیکلر لوگوں کی ایک تھیوری ہے یہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ سیکلر لوگ ہیں ان کے تھیوری ہے یہ کہا جاتا ہے تو میرے ساتھ بھی لگ بگ جو جو مجھے جنکاری ہے آپ کو بہتر ہوگا جو مجھے جنکاری ہے اور لیکن یہ میڈیا میں خبریں آنے لگیں کہ آہ شہابدین صاحب جو ہے وہ اپنی اہلیہ کو شاید اس لئے نہیں جتوا پائے کہ وہ خود ہوتے تھے تو لوگ ڈر کر ان کو ووٹ دیتے تھے اب ان کی اپنے دکھئے ان کا اپنا پریڈکشن ہے ان کا اپنا اندازہ ہے آہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہوں ہم سے کسی نے نہیں کہا تو دھر کے بھی ووٹ دیتے ہیں آہ یہ تو آپ ہی کے جریہ سے مجھے معنی ہے کہ ووٹ بھی لوگ ڈر کے دیتے ہیں اگر ڈر کے دیتے تو پرائیم اسٹر آہ کوئی مافیا ہی ہوتا دھر سے لوگ کیا کرتے ہیں کیونکہ ووٹ کے بعد ریزلٹ کے بعد بہت طرح کی انیلیسس شروع ہو جاتی ہے تو اسی انیلیسس میں یہ بھی لوگوں کا ایک اندازہ تھا آپ سے گفتگو جاری رہے گی ہمارے پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا فوراں حاضر ہوتے ہیں ایٹی وردو کے خصوصی پروگرام بے باگ گفتگو میں آپ کا پھر خیرم اکمم ہے آج ہماری بات ہو رہی ڈاکٹر محمد شاہ بدین صاحب سے سابق ممبر آف پارلمنٹ ہے اور ان کی شبیح باہو بلی لیڈر کی ہے سیوان کے ایک خبر یہ آئی تھی درمیان میں کہ آپ جب جیل میں تھے تو آپ نے ایک تئیس لگوں کی ہٹ لسٹ بنائی ہوئی تھی ایک پترکار نے اس کی خبر چھاپ دی راج دیورنجن نے تو جب اس نے خبر چھاپ دی اس کے بعد اس کا قتل ہو گیا اس میں بھی آپ پر الزام ڈال دیا گیا جبکہ آپ تو جیل میں تھے اس میں کہاں تک سچائی ہے میں جاننا چاہوں مگر صفائی چونکہ میڈیا اس پر جاننا چاہتا ہے صفائی ہم کو لگتا ہے کہ ان کے اخبار میں کوئی ایسی خبر ہٹ لسٹ کی چھپی ہی نہیں تھی بات ہوئی تھی جن کو بات کر رہے ہیں میں مہدی جی نے جرور کہا تھا ہم نے بھی سنا تھا اور کسی اور میڈیا کے ساتھی نے اس سوال کو مجھ سے پوچھا تھا چونکہ مجھے اس میں بہت زیادہ جنکاری نہیں تھی میڈیا میں ہی یہ چیزیں دورتی رہیں تو اس کے بارے میں بہت میں تفصیل سے بتا نہیں پاؤں گا کہا جاتا ہے کہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے رہ کر بھی آپ کا دربار لگتا تھا یہاں تک کہ قابینی وزیر عبدالغفور اور کئی لوگ آپ سے ملنے جاتے تھے حال چال جاننے جاننے کے لئے جاتے تھے وہ اور جیل سے ہی آپ الیکشن وغیرہ بھی منیج کیا کرتے تھے آپ جیل سے بھی الیکشن لڑے اس پر آپ کی کیا صفائی ہے کہ چونکہ یہ میڈیا عام لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جیل میں دربار پہلے میں اس کو تھوڑا سا تفصیل سے بتا دوں کہ بیہار جیل مینول کے مطابق کوئی بھی یہ میلے کوئی بھی ایم پی کوئی بھی منتری جاتا ہے تو اسی بیہار سرکار کا ادھیا دیس ہے آرڈینس ہے کہ سممان کے ساتھ بیٹھائے گی اور ملوائے گی میں ایک سیم پی تھا ایک میسٹر آئے تھے اس وقت کے جو کرمچاری یا آدھیکاری جو ابھی تھے سممان کے ساتھ بیٹھایا کسی طرح سے فوٹو باہر آیا اور یہ دربار تین واپ اس فوٹو کو نکالیے تین لوگوں کی تصویر ہے تین لوگوں میں دربار نہیں ہوتا ہے دربار بہت سارے لوگوں کے ساتھ اور وستہ ہوتی ہے دربار کیسے اب بہت سارے لوگوں کے دربار اب لگے گا میرے گھر پہ لگتا ہے میرے گاؤں پہ لگتا ہے جل میں تین لوگوں میں کون ہے ایک منتری ایک منتری کا پیئے یا میں اور دربار ہو گیا باقی تو میں نے کھڑکی سے میں ملا کرتا تھا تو اب یہ ان کے کہنے پر میں جاؤں تو پھر تو پھر جنگی میرے جواب سوال میں نکل جائے گی اور جواب سوال میں کیوں لگتا ہے بہت کام کرنے باقی ہیں سانسیں کم ہیں اور کام زیادہ ہیں اسے سے جڑتا ہے ایک سوال یہ کہ انیس سو چھاسی سے دوہدار چار تک یہ کہا جاتا ہے کہ سیوان میں قانون کا راج نہیں شہاب الدین کا راج چلتا تھا اور تمام کسی کے گھرے لوگ مسئلے ہوں اور یا کسی کی قانونی پیچیدگیاں ہوں کئی طرح کے مسائل ہیں وہ سب آپ حل کیا کرتے تھے آپ کے ذریعے لوگ آپ کے پاس آیا کرتے تھے جب آپ جیل چلے گئے تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا اب آپ باہر آ گئے ہیں تو کیا یہ منا جائے کہ پھر شہاب الدین شہاب الدین کا راج پھر کسی کے مسئلے کا حل بیٹھ کے نکال دینا اس میں برائی ہے کسی کو برا لگتا ہے تو لگتا ہوگا میرے سمجھ سے اچھی بات ہے آج کل تو جوڑی شیری نے بھی عربیٹیشن آپسی سمجھوتا کا ایک پردھان کیا اور الگ سے نیالے بنا ہوا ہے کہ اس نیالے کا کام ہے کہ سمجھوتا کرائے دو پکس ہو گا بسے صورت سے سادی بھی والے معاملے میں سمجھوتا ہوتے ہیں لوگ عدالتوں کا کام ہے سمجھوتا کرائے اس کے لیے عدالتیں بنی ہوئی ہیں تو سمجھوتا تو اچھی چیز ہے اگر ہم کسی سے سمجھوتا کراتے ہیں کسی کی جھگڑا کم ختم کرا دیتے ہیں بیچ بجا کر کے تو یہ اچھی بات ہے اس میں کون سا گناہ ہے ہو گیا اس میں تو مجھے نہیں لگتا ہے کوئی گناہ کسی کو لگتا ہو وہی بات پھر کہوں گا کہ کسی کو لگتا ہے کہ میں جس کامنیٹی سے آتا ہوں اس کامنیٹی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ یہ کام کرے تو یہ الگ بات ہے ادروہ یہ مجھے تو اچھا لگتا ہے اور لگنا بھی چاہیے چونکہ ملک کے عدالتیں بھی چھوٹی عدالت بنا دیا ہے کہ بھئی آپ سمجھوتا کراؤ جتنے مقدمے سمجھوتے سے سیویل نیچر کے جتنے مقدمے ہیں اگر سمجھوتے سے نپڑ جائیں یہ بہت اچھی بات ہے عدالتوں سے بوجھ کم ہوگا اب پولٹیکل سائنس اے میں ہیں پی ایج ڈی ہیں مجموعی طور پر ملک کی سیاست کو موجودہ سیاست کو آپ کس طور پر دیکھتے ہیں اور آپ کی اب چونکہ آپ زمانت پر باہر آئے ہیں تو اب آپ کو امید بھی ہوگی کہ آپ پورے طور پر رہا ہو جائیں تو اب آپ کے کیا حکمتیں ملی ہوگی ایک سیاست لیڈر ہونے کے ناتے لیے نہیں دیکھئے لیڈر سیپ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ الیکشن جیتنا رہنما کا یا قیادت کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم الیکشن لڑے اور جی جائے وہی قائد ہے قائد وہ ہیں جو بگر الیکشن جیتے ہیں اس کے ساتھ لوگ کڑے رہے ہیں قیادت اسی کہتے ہیں اگر ہمارے ساتھ اب آیا ہے ایک دو گھنٹے سے میں نے کسی کو انویٹیشن تھوڑی دیا ہے عقیدت سے اگر ملنے آتے ہیں میرے ساتھ کھڑے ہیں میرے پاس کھڑے ہیں مجھ سے بات کرتے ہیں تو ہم قائد ہیں ہم قیادت کرتے ہیں ان کا جیتنا ہمارے لئے بہت امپورٹن نہیں نہیں میں ہارنے سے دکھی ہوتا ہوں اور نہ میں جیتنے سے بہت خوشی مراج سلیبریٹ کرتا ہوں میں چار پارلیمنٹ اور دو اسمیلی دو ہی لڑا ہے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں نے جتنا الیکشن لڑا جیتا کبھی ہارا نہیں ہے ابھی تک بھلے یہیں سے بھی ختم ہو جائے میری سیاست قیادت نہیں سیاست تو تب بھی مجھے پرواہ نہیں ایک ریکارڈ میرے ساتھ رہا کہ میں نے جندگی میں کبھی ہارا نہیں سوائے سانسوں کے میں یہ کہہ کے جاؤں گا کہ سانسوں نے مجھے ہرا دیا کسی جمہوریت نے مجھے نہیں ہرا ہے تو قیادت کا جہاں تک سیاست کے یہ بات ہوئی قیادت کی بات ہے جب تک جندہ ہے جب تک ہمارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کی قیادت کریں گے اب رکن بن جانا صرف اسمیلی کا یا پارلیمنٹ کا رکن ہو جانا ہی قائد ہونا نہیں ہوتا ہے میری اپنی سمجھ ہے ہو سکتا ہے کہ یہ جاتی سمجھ ہو اس پر اس سے آپ اتفاق نہیں رکھتے ہوں یہ الگ بات ہو سکتا ہے لیکن میری نجریہ یہی ہے قیادت کی جب آپ کے گھر پر پولیس نے دبش کی پھر بعد میں خبریں آئی کہ کروس فائرنگ ہوئی اس کے بعد پھر یہ الگاام آئیت کر دیا گیا کہ القاعدہ اور آئی ایس آئی سے آپ کو ہتھیار سپلائی کرنے کا الگاام آئیت کیا گیا سابق ڈی جی پی اس وقت کے ڈی پی او جھانے نہ مصر پرساد مصر پرساد ڈی جی پی نے آپ پر یہ بھی الگاام لگا کہ رپورٹ میں بھی اس کو شامل کیا گیا تو اس کی سچائی اور صفائی ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ بات کہاں سے نکل کے آئے کیا جو جو ہتھیار ملے جس پر پاکستان میں میرے یہاں کوئی ہتھیار نہیں ملے میرے گاؤں پر آٹھ لوگ مارے گئے نو نو لوگ پر آٹھ لوگ ایگزیٹ یاد بھی نہیں اور وہ لوگ اگر اپرادی ہوتے تو بیہار سرکار اس وقت کی بیہار سرکار کمپنسیسن بھی دیا تھا اس وقت ایک ایک لاکھ روپیہ سب کو دیا اس کا مطلب بیہار سرکار کو پیسہ دینا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کرمنل نہیں تھے وہ سیدھے سادھے گاؤں کے لوگ تھے لیکن پولیس نے انویسٹیگیشن میں ان کو اپنے بچنے کیلئے کرمنل دکھایا چونکہ گاؤں کے لوگوں سے یہ مسئلہ ہوا تھا اور یہ ایک افسر کے ایگو کی لڑائی تھی دوسرا کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ یہ معاملہ بھی کافی میڈیا میں کہ پاکستان میڈ ہتھیار ملے اور بھی کئی چیزیں خید چلیے اب نتیش کمار اور لالو پرساد یادو ایلائنس میں ہیں تو یہ اب جو قیاس آ رہی ہیں چل رہی ہیں کہ نتیش کمار اور لالو پرساد یادو یہ بالکل قیاس آ رہی ہیں تمام سیاسی حلقوں میں ہو رہی ہیں ان کے بیچ اگر کبھی حالیہ دنوں میں اگر ڈیفرنسز ہوتے ہیں تو اس کی وجہ آپ ہوں گے چونکہ آپ کو لالو پرساد یادو کا سپورٹ سے اور کہیں نہ کہیں سے سرکار پر دباؤ ڈال کر زمانت دلوانے کی کوشش کی گئی نہیں 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 پہلے تو ایسے ڈیفرنسز جانے کی کوئی امید نہیں ہے سوال پیدا ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ناممکن ہے چونکہ کچھ امپوسیبل دنیا میں نہیں ہوتا لیکن ایسا ہے نہیں ہوگا نہیں یہ اپنے جو مدت ہے وہ مکمل کرے گی یہ سرکار اس میں کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سمجھ گئے نہیں اور ہم لوگ بن ہی نہیں سکتے چونکہ ہم لوگ اپنے قیادت پر اب ہم لوگ کے جو سیاسی قیادت ہے لالو پیدا امارے کا اتحاد میں نیتا ہے تو ہم اپنے لیڈر پر پورا اتماد ہے اور ہم کو ہمیں نہیں لگتا ہے کہ وہ اس طرح میڈیا جس طرح سے اس لفظوں کو تو مروع کر پیس کر رہی ہے اس سے ان لوگوں پہ کوئی فرق پڑنے جا رہا ہے سالے چلتے چلتے پہلے کے شہاب الدین اور اب جو زمانت پر رہا ہوئے کوئی ریفارم شہاب الدین لوگ دیکھیں گے یا پہلے والا ہی شہاب الدین اس سے بھی پہلے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم طالب علم کی جمانے سے جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ مرتے تک بھی وہی رہیں چینج نہیں ہے جو نہیں نہیں جو بدل جائے پھر وہ مکمل انسان کا لوگ امید کر رہے ہیں کہ شاید اس بار آپ باہر ہیں کچھ لوگوں کو امید ہیں کہ ایک ریفارم شہاب الدین کو زمانہ دیکھے گا نہیں جمعانہ ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں میں میں لوگ تو وہی دھونڈ رہے ہیں جو ہم پہلے تھے تو اگر کہیں کچھ چھوٹ میس بھی کر رہا ہوگا تو ان چاہیں کہ وہ پورا ہو جائے اور مجھے لوگ اسی طرح سے دیکھے جس طرح پہلے دیکھتے تھے جس طرح پہلے پیار کرتے تھے آپ کے گیارہ سال میں اس بات کا اس بات کو محسوس کر لینا چاہیے سب کو کہ بارہ سال بعد بھی لوگوں میں اسی طرح کا جوس اسی طرح کا عقیدت اگر ہے تو پھر یہ در کا ہے یا محبت کا یہ تو تیہ کرنا ہوگا ان کو جو لوگ کمنٹ کرتے پھرتے ہیں جو لفظوں کو توڑ ماؤر کر کر کے پیس کر رہے ہیں ان کو تیہ کرنا ہوگا کہ یہ عقیدت ہے یا محبت ہے یہ عقیدت ہے یا نفرت ہے یا در ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمد شاہددین صاحب ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لئے بہت بہت شکریہ خصوصی پروگرام بے باگ گفتگو میں ابھی بس اتنا ہے اب خالد رضا کو دیجئے اجازت مگر آپ دیکھتے رہیے ای ٹی وی اردو